اسلام علیکم ویلکم تو جی ایف ایکس منٹور میں آپ کا ٹیچر عمران اور آج آپ لوگوں کے لیے ایک بہت زیادہ ڈیمانڈ والی چیز لے کر آ گیا ہوں یوٹیوب کے ٹیمپلیٹس کچھ عرصہ پہلے میں نے مکس کے ڈاٹ سی او کے بارے میں ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں سب کچھ فری مل رہا تھا آپ لوگوں کو وہیں پر یوٹیوب کے کچھ ٹیمپلیٹس ہیں مثلا یہ والے جیسے سبسکرائب اور بیل آئیکن والے انیمیشنز اور اینڈ سکریمز اور اس ٹائپ کی کچھ چیزیں ہیں جو کہ ہم یوز کر کے دیکھیں گے آج کی ہی کلاس میں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ لوگوں نے میری پچھلی والی کلاس نہیں دیکھی مطلب پچھلی بار جو میں نے ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے مکس کے ڈاٹ سی او کا پورا ریویو دیا تھا اور وہاں سے آپ فری ویڈیوز فری میوزک اور پریمیر کے ٹیمپلیٹس اگر آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو you must watch this یہاں پر اوپر لنک آ رہا ہے وہ ضرور جا کے دیکھ لیجئے گا آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے اسی ویڈیو کے related مطلب اسی ویب سائٹ سے related لیکن specifically for youtubers اب یہ youtubers کے لئے کیا کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں یہ سب کو پتا ہے جو جو youtube پر کام کرتا ہے ہمیں کئی مرتبہ کچھ animations چاہیے ہوتی ہیں کئی مرتبہ ہمیں اپنا lower third animations چاہیے ہوتی ہیں کئی مرتبہ ہماری end screen کی animations ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں آپ یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں all right so اگر آپ میری screen پر دیکھیں تو یہ ویب سائٹ کھلی ہوئی ہے mixkit.co by the way نیچے link description میں موجود ہے directly وہاں پر click کر کے جا سکتے ہیں میں پھر آپ کو بتا دوں کہ یہاں سے آپ stock videos ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں music ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں and video templates ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں so اگر آپ video templates میں جائیں گے اور یہاں پر اس طرح سے ہی آپ کے پاس کافی ساری animations آیا تھی ہیں like titles ہے transitions ہے lower thirds ہے call outs ہے openers ہے and youtube so آج کی جو ویڈیو ہے ہم صرف اسے ہی کے اوپر رکھیں گے youtube پر اور youtube پر آپ کے پاس کیا کیا ملتا ہے آپ کو تو یہ ہیں کچھ end screens like this اور یہ بہت beautifully design ہوئی بھی ہیں پوری animated ہے آپ نے صرف drag and drop کرنا ہے اور اپنا content edit کرنا ہے alright so ان سب چیزوں کو سب کو تو نہیں of course کچھ کو ہم try کر کے دیکھ سکتے ہیں لیکن ان کو try کرنے کے لیے ہمیں ضرورت ہوگی ایک ادت premiere کے project کی اور premiere کا project میں نے already open کر کے رکھاوا ہے میری اپنی ایک client ہے بہت اچھی client ہے ان کا اپنا youtube channel ہے yes saima عمران میری wife and بسے ان کا channel ہمارے مطلب کا نہیں ہے یہ usually school teachers and principals ان کے لیے ہے زیادہ so designing سے related کچھ نہیں ہوگا of course جیسے میں نے کہا میری client ہے تو مطلب ان کا editing کا کام میں ہی کر رہا ہوں alright so یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ رہی ان کی end screen اگر میں یہاں سے جیسی end کرتی ہیں یہ تو یہ یہاں پر یہ 20 seconds کا ایک image ڈالا ہوا ہے now یہ image it is just an image اور photoshop پہ ڈیزائن کیا ہوا تھا but میں آپ چاہ رہا ہوں اس کو ہٹانا اس کی جگہ پر میں چاہ رہا ہوں وہی والی جو animations ہم نے دیکھی but ایک چیز میں بتا دوں کہ یہ جو end screen ہوتی ہیں یہ usually 20 usually نہیں actually 20 seconds کی ہی limit ہے اگر آپ اس image کی duration دیکھیں تو یہ ہے 20 seconds کا ٹھیک ہے now 20 seconds کا یہ ہے اور یہ میں ہٹانا چاہ رہا ہوں اور اس کی جگہ use کرنا چاہ رہا ہوں کوئی دوسری animation so let's suppose میں یہاں سے کوئی پسند کر لیتا ہوں let's say let's say like this i like this i even like this یہ والی جو ہے یہ بڑی interesting سی ہے یہ اگر آپ دیکھیں تو ویڈیو کے اوپر سے transition ہو کر کے یہ change ہو رہی ہے so یہ والی بھی کچھ اسی طرح کی ہے اور یہ والی بھی کچھ اسی طرح کی ہے i like this one یہ سائٹ سے شروع ہو رہی ہے this is good this is good so مجھے یہ جو ہے end screen download کرنی ہے اس کے download کرنے کے لیے simply آپ یہاں سے یہ چھوٹا سا arrow دیا ہوا ہے اس پہ click کریں گے اور یہ آپ کے پاس download ہونا شروع ہو جائے گی میرا downloader actually اس وقت دوسری screen پر موجود ہے so یہ جیسے آپ نے download کیا یہ آپ کے پاس ایک zip file میں آئے گا اور اس zip file کو آپ unzip کر لیں let's say i'm going on desktop اور میں یہاں desktop پر ایک folder بنا رہا ہوں yt اور یہ رہی دو files now ایک چیز یاد رکھے گا کہ یہ دونوں files ضرور نہیں آپ use کریں this is just a preview video اور یہ ہے moget dot m o g r t file جو ہے moget file یہ آپ کے premiere pro میں install ہو جائیں گی now ایک چیز کا خیال رکھے گا premiere کا latest version آپ کو use کرنا ضروری ہے now why latest version because جو پچھلی بار ہی یہ ہوا تھا کہ کئی سارے لوگوں کے پاس نہیں چل رہے تھے just because کہ وہ پرانا version use کر رہے تھے cs6 use کر رہے تھے یا cc 2018 use کر رہے تھے یاد رکھے گا this works best on cc 2020 ٹھیک ہے now یہ جو moget file ہے اس کو ہم use کریں گے یہاں پر اپنے project میں اب یہ اپنے project میں کس طرح سے آئے گا سب سے پہلے تو آپ چلے جائیں graphics کے پینل پر یہاں سے آپ چلے جائیں یہ graphics والا workspace load کر لیں جیسے آپ یہاں click کریں گے right side پر آپ کے پاس کچھ چیزیں آ جائیں گی ٹھیک ہے ویسے یہاں پر already کچھ motion graphics بنی ہوئی دی ہوئی آپ کو from adobe اگر آپ اپنا یہ والا load کرنا چاہ رہے ہیں آپ پر تو یہ چھوٹا سا یہاں پر نیچے ایک button دیا ہوئے install motion graphic template یہاں پر click کریں گے اور desktop پر جائیں گے یہ روائیٹی کا folder اور یہاں سے میں نے moget install کیا by the way moget m-o-g-r-t is motion graphic template ٹھیک ہے so اس کو open کریں یہ آپ کے پاس load ہو جائے گا یہاں پر alright کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ load ہونے کے بعد کئی ادھر ادھر یہ alphabetical order میں یا I don't know کس لحاظ سے یہ رکھتا ہے premiere so یہ رہا by the way اگر یہ آپ لوگوں کو یہاں آپ کی list میں نہ دیکھ رہا ہو تو میں سجیسٹ کروں گا ایک بار اپنا workspace change کریں اور واپس graphics والے پر آ جائیں تو یہ load ہو جاتا ہے anyways یہ ہمارے پاس یہاں پر نظر آ رہا ہے اور اس کو میں use کرنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ now see this this is already 20 seconds ٹھیک ہے اور 20 seconds کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے definitely یہ شروع ہوگا and this will take time تھوڑا سا یہ load ہونے میں time لیتا ہے but ایک چیز میں آپ کو suggest کروں گا alright اس میں یہ کچھ مجھے message دے رہا ہے unable to connect adobe missing font that's ok مجھے یہاں پر fonts change ہے مطلب جو آپ کے موقعٹ پہ جو fonts use ہوئے ہیں وہ یہاں میرے پاس machine پہ نہیں ہیں so that's ok ہم fonts اپنی ورزی سے change بھی کر سکتے ہیں anyways یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ اس وقت اگر جب چلے گا تو transition کے وقت نیچے blank of course یہ جو نیچے end screen والا image یہ میں delete کر رہا ہوں because اس کے امیز ضرورت نہیں ہے یہ black screen آگئی so ہمیں یہاں پر نیچے یہ جو footage ہے camera کا یہ ہمیں تھوڑا سا آگے تک چاہیے ھیک ہے جی and ok یہ یہاں سے and of course یہ ویم چاہیے ہوگا جو ایک image ڈالا ہے alright so like this now یہاں پر ہمیں change کرنا ہے ایک تو font plus اگر آپ text edit کرنا ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں آپ کو یہاں colors change کرنا ہے وہ بھی کر سکتے so luckily ہمارے پاس یہاں پر colors change کرنے کی as such ضرورت نہیں ہے reason کے سائما کے جو channel ہے اس official colors ہی red ہے لیکن اگر ہمیں change کرنے ہو تو ہم کس طرح سے کریں simply آپ اس کو select کریں اور right side پر دیکھیں آپ کے پاس edit option آرہا main text thanks for watching جو لکھا آرہا this is fine i can go with this میں یہاں سے font change کرنا چاہوں گا so usually ان کے fonts میں زیادہ تر ایک font use ہو رہ ہوتا ہے gotham and i think یہ رہا font اور اس کا میں لے رہا ہوں bold اور font size چھوٹا کر رہا ہوں یہاں سے thanks for watching اس کا color میں کر رہا ہوں red and یہاں سے don't forget to subscribe کو بھی change کر رہا gotham font size چھوٹا اور color change ٹھیک ہے جی اس کو تھوڑا سا مجھے اوپر کرنا ہے اوپر کرنے کے لئے اگر آپ یہاں دیکھیں right side پر x and y position دیو تو مجھے y position کو کم کرنا ہوگا تو یہ اوپر چلا جائے گا that's it now نیچے یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو social media کا کچھ icons آرہے ہیں اس کو اگر آپ change کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں avatar کے colors stroke colors and glow colors یہاں پر دیئے ہیں یہ سارے change کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں I think these are fine with me نیچے آجائیں links now یہاں پر آپ کے پاس facebook اور یہ سارے چیز دی ہوئی ہیں سب سے پہلا میں آجا کر اپنا font change کر رہا ہوں directly آپ type بھی کر سکتے ہیں gotham اور gotham book اس کو بھی gotham book and اس کو بھی gotham book ٹھیک ہے and of course ان کے colors ایک ساتھ آپ یہاں سے change کر سکتے ہیں I'm going with red and یہاں پر of course جو official آپ کے ID ہے وہ ڈال دی جی گا so let's say ان کا مجھے exactly ابھی یاد نہیں ہے teach 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 online اور یہ جیز میں copy کر رہا ہوں یہاں پر twitter پہ اور instagram پہ ٹھیک ہے یہ of course ان کے different ہیں یہ میں نے بس جلدی والا کام کیا تھوڑا سا اوکے یہاں آجائیں to background background میں start color end color and lines یہ جو lines چل رہی ہیں ان کے color اگر آپ change کرنا چاہیں تو کر سکتے ہوں but ہمیں search کرنے کی ضرورت نہیں ہے and end color اگر میں red کر دوں یہ یاد رکھئے کہ start اور end color gradient ہی ہے background کا اگر آپ پوری red چاہ رہے ہیں تو کر دیں ویسے i think white which is fine یا اگر تھوڑا سا dark کرنا چاہیں اس کو تو dark کر دیں کہنے کے مقصد یہ کہ اتنا زیادہ customizable ہے یہ مزہ آجاتا ہے دیکھ کر کے یہ ہو گیا ہمارا end screen اب اگر آپ دیکھیں جیسے یہ transition ہوگی اچھا ایک اور چیز کہ یہاں پر اوپر آرہا ہے red color that means کہ this area needs to be rendered so میں یہاں پر enter جیسی پریس کروں گا premiere ہمارا خود چیک کرے گا کہ کس جگہ پر کون سی frames ہیں جن کو render کرنی کی ضرور ہے یہ آرائیٹ سو یہ ہو گیا render اب اس کو ہم چاہیں تو بہت ایزی لی پریویو کر سکتے ہیں سو this is something amazing now interestingly دیکھیں جو نیچے میں نے بیکگراؤنڈ میں میزک ڈالا ہاتا وہ وہ ہی ہے اور بس چینج کیا ہوا ہے کہ ہمارا end screen اب پہلے سے زیادہ attractive animated لش پش قسم کا ہو گیا لش پش بڑا جی سا word میں نے بھول دیا آرائیٹ سو مجھے اب دوسری چیز کیا چاہیئے وہ جو ایک animation میں نے دکھائی تھی subscribe like subscribe اور bell icon وہ چاہیئے so let's go to mix kit اور ہم یہاں پر دیکھتے ہیں ہمارے پاس کچھ animations یہاں already دی ہوئی ہیں جیسے subscribe and bell icon یہ کچھ 3D سا نہیں اچھا لگ رہا مجھے and یہ اچھا ہے so یہ آیا pop up like کیا subscribe کیا اور bell icon کو بھی کلک کیا this is amazing this is nice same یہ بھی چیز بیسی ہی ہے but اس میں background نہیں ہے i like this one with the background تو یہ download کر لیتے ہیں okay جی so یہ بھی ہمارا download ہو چکا اور اس کو اب ہم add کر رہے ٹھیک ہے جی and by the way اس میں fonts وغیرہ لکھے ہوئے ہیں اگر جو ہمیں چاہیے ہوں گے sf pro display bold اور sf pro display medium but let's see ہم اگر fonts کے بغیر ہی try کر لیتے پہلے تو اس کو اور واپس آ جائیں اپنے browse پہ اوپر جائیں گے یہاں سے browse پہ جائیں گے اور یہاں سے اس button پہ click کریں گے and یہ والا 303 تھا یہ load کر رہا ہوں میں and یہ load ہو گیا and just تھوڑا سا scroll down کریں تو یہ رہا اوکے جی سو اب اس کو میں drag کر کے drop کر رہا ہوں یہ پہ and by the way اس میں audios بھی موجود ہیں and yes of course font کا بھی difference پھر سے آیا ہے all right this is quite large اور یہ دیکھیں سبسکرائب کا font actually change ہو ہے so that's ok کوئی مسئلہ نہیں میں اس کو select کر رہا ہوں اور سیدھ سیدھ یہاں پر جائیں گے font پھر سے میں وہی اپنا gotham use کر رہا gotham old and اس کا بھی gotham old یہ بیسیکل فرق کیا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ subscribe red آرہا ہے جیسے click ہو جائے گا تو یہ subscribe grey آرہا ہوگا subscribed ED والا ہے ٹھیک ہے and اس کا بھی میں gotham mold کر رہا ہوں that's it so اب اگر آپ اس کو چلا کے دیکھیں تو یہ آپ کا and interestingly اس میں اس میں آپ کے جو clicks کی sound ہے وہ بھی موجود ہے یہ رہا نیچے audio track آپ چاہیں تو اس کو اوپر لے آکر رکھ مجھے کیا لگ رہا ہے کہ یہ تھوڑا سا size میں بڑھا ہے ٹھیک ہے سو میں نے اس کو select کیا اور میں سیدھا چلا گیا اپنے effects control میں اور اس کا scale تھوڑا سا چھوٹا کر رہا ٹھیک ہو گیا اور اس کو اور چھوٹا کر رہا ٹھیک ہے and اس کی Y position تھوڑی کو مجھے دو تین بار copy کرنا ہے بیچ بیچ میں تو alt کے ساتھ drag کریں گے تو یہ copy ہو جا گا یاد رکھی گا آپ کا selection tool ہونا چاہیے آپ کے پاس ٹھیک ہے alt ڈب ائیں اور اس کو select کر کریں copy ہو جائے گا just like illustrator یا photoshop میں copy کرتے ہیں make play کر دیکھ یہ آیا آپ کا subscribe and click this is done amazing so یہ آپ کے کاموں کو بہت بہت زیادہ آسان کر دے گا ایک اور چھوٹی سی چیز میں یہاں پر اٹ کرنا چاہوں گا یہاں سائما کا already ایک lower third چل رہا ہے ٹھیک ہے اگر آپ lower third بھی ڈال and آپ یہاں سے کوئی سا بھی lower third download کریں اور ٹھیک اسی طرح سے موگر ہم نے use کیے ہیں یہ بھی اسی طرح سے ہوں گے آپ کو فون چینج کرنا ہے جو بھی چینج کرنا ہے آپ ایزی لی کر سکتے ہیں اور اس کو اپنی ویڈیو میں ایڈ کر سکتے ہیں یار سو اگر پسند آئی تو پلیز لائک کرو سبسکرائب کرو اور شیئر کرو دوستوں کے ساتھ تینک یو موسیقی